اور فرنس دیکھیں جی شارپ کا جو ڈی سی انورٹر ایک کنیشنر ہے اس کے یونٹ پہ دیکھیں ایف ون جو ہے وہ ایرر کورڈ آ رہا ہے تو جب ایسی سچویشن آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور جب ایف ون ایرر کورڈ جو ہے وہ ڈسپلی پہ آ جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح جیسے ہم نے جو اس کا کور ہے مکمل انڈور کا یہ آپ نے کھول لینا ہے کیونکہ یہ انڈور کا فالٹ ہے اور انڈور کے جو pcb ہے یہاں پہ فالٹ ہے تو ہم آپ کو بتا جاتے ہیں کہ انڈور میں کیا فالٹ آیا ہوگا تو دیکھیں جب ایسا فالٹ آ جائے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اس کا pcb ہے اس کے ساتھ ایک سنسر لگا ہوتا ہے جو کہ room temperature sensor جس کو کہا جاتا ہے یا ambien temperature sensor کہا جاتا ہے جو کہ جو room کا جتنا بھی temperature ہوتا ہے اس کو وہ read کرتا ہے اور pcb کو signal دیتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پی سی بی کو باہر نکال دیتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پی سی بی کو جو ہے وہ ڈبے سے باہر نکال دی ہے تو اب یہاں پہ میں آپ کو پہلے تو یہ بتاتا ہوں کہ اکثر جو پرانا سسٹم ہے بلکہ ابھی بھی زیادہ تر جو یونٹس ہیں ان کا جو سینسر لگا ہوتا ہے روم ٹیپریچر سینسر وہ اکثر ویپریٹر کے اوپر لگا ہوتا ہے تو یہاں پہ اس کمپنی نے اس ڈیزائن میں اس موڈل میں جو ہے وہ انسٹال یہاں پہ نہیں کیا بلکہ اس کو انسٹال کیا ہے جی یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ جگہ اس کی جو ہے روم ٹیپریچر سینسر کی ہے دیکھیں یہ روم ٹیپریچر سینسر یہاں پہ انسٹال ہوا ہوئے تو یہاں پہ انسٹال کیا گیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا جو کور ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ یعنی کہ اس کے ساتھ سراخ دیے گئے ہیں اگر یہ position یہاں سے change کر دیتے ہیں آپ تو اس سے کیا ہوگا کہ جو PCP ہے اس کو اچھے سے reading نہیں آئے گی تو پھر بھی یہ F1 error show کر سکتا ہے اگر یہ اس کی جگہ miss place ہو جائے گی اگر اس کے اندر چلا جائے کیونکہ پھر یہ اچھے سے reading نہیں لے گا تو reading نہیں ہوگی تو پھر کیا unit کام نہیں صحیح کرے گا اس کے رابعہ دیکھیں PCP میں یہ دیکھیں connector number جو ہے اس کا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو دیکھیں T sensors دکھا ہوا ہے دیکھیں temperature sensors میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ تھوڑا zoom ہو جائے تو یہ دیکھیں تیسے sensors دکھا ہوا ہے اس میں دو سنسر لگے ہوئے ہیں ایک pipe coil sensor ہے اور ایک room temperature sensor ہے تو دیکھیں جو yellow color ہے یہ جی room temperature sensor کا color ہے اور اس کی distance value میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اگر یہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو F1 error code جو ہے وہ آ سکتا ہے اور اس کو اپنے proper اپنی place پہ لگانا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر وہاں پہ holes جو ہیں جو cover کے اگر وہ بھی block ہو جاتی ہیں تو پھر بھی مسئلہ آ سکتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو cover کھلا ہوا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو جب آپ unit کے سامنے کھڑے ہوں گے اور دیوار پہ fix ہوا ہوا ہوگا تو پھر اس کی جگہ ہے right side پہ آپ دیکھیں اس side پہ جب دیکھیں گے تو آپ کو یہ 3 holes نظر آئیں گے تو یہ holes بہت important ہیں اگر یہ block ہو جاتی ہیں کسی وجہ سے بند کر دیتے ہیں تو پھر بھی sensor جو ہے وہ اچھے سے reading نہیں لے سپائے گا اس کے علاوہ اگر sensor ہی اپنی جگہ سے کئی miss place ہو جاتا ہے تو پھر بھی وہ اپنی reading صحیح نہیں لے گا تو f1 error بھی دے سکتا ہے اور اس کے علاوہ بھی کوئی اور error بھی show کر سکتا ہے تو پھر اس کا جو ہے وہ مسئلہ آپ کو unit کرے گا اس لیے sensor کو اپنی place جگہ پہ ہونا بہت ضروری ہے اب یہاں پہ بات کر لے دیں جی اس کی distance value کی تو اگر اس کی distance value جو ہے وہ ٹھیک ہوگی تو ہی جا کے یہ صحیح کام کرے گا اور دیکھیں جس temperature میں آپ نے چیک کرنا ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اگر یہ fluctuation کر رہا ہے یعنی کہ کبھی کچھ value show کر رہا ہے کبھی کچھ value show کر رہا ہے تو پھر آپ کا جو sensor ہے وہ خراب ہو چکا ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں 26.8 degree temperature ہے اس وقت room کا اور میں نے اس کو مٹر کوئی میں نے set کر دیا اومز کل اومز پہ value ہم چیک کریں گے کہ کتنی ہے کیونکہ یہ accurate value ہونی چاہیے یہ اچھی value ہونی چاہیے تو اس وقت دیکھیں 12.8 کل اومز show کر رہا ہے تو اگر یہاں پہ یہ 25 degree ہوتا تو تھوڑا سا اس کی value اور بڑھ جاتی تو اس وقت دیکھیں اگر sensor ہے تو اس کے اوپر بھی اکثر لکھا ہوتا ہے کچھ sensors کے اوپر تو دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس وقت دیکھیں یہاں پہ 15 کے جو ہے اس کے اوپر لکھا ہوئے لیکن یہ 15 کے اس میں نہیں آرہی لیکن یہ sensor ٹھیک ہے تو اگر اس طرح کی value اس temperature میں آرہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ sensor بلکل ٹھیک ہے اور اس value کا لگا دیں تو بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور friends دیکھیں جب sharp کے DC inverter کے indoor unit کے display پہ ہمیں F2 error code آ جائے گا تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہئے تو چلیں آگے ویڈیو کو دیکھیں اور آپ کو تمام information مل جائے گی اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ pcb کو میں نے جو ہے وہ cover میں سے باہر نکال لیا ہے تو یہ بھی جو ہے دیکھیں ایک دو sensor جو لگے ہوئے تھے تو ایک جو ہے وہ room temperature sensor ہے اور دوسرا جو black والا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو black والا کا جو sensor ہے یہ ہے جی pipe coil sensor یہ جو جتنا بھی evaporator ہوتا ہے اس کا جو temperature ہوتا ہے اس کو check کرتا ہے اور microcontroller کو یہاں پہ signals دے رہا ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ sensor جو ہے وہ کہاں لگا ہوتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ یہ ایک آپ کو cover نظر آ رہا ہے اس کے cover کو آپ کھول لیں گے دیکھیں یہاں پہ ایک screw ہے اس کو کھولنے کے بعد اس کے نیچے آپ کو جو ہے وہ sensor نظر آئے گا اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے evaporator سے cover جو ہے اٹھا دی ہے اور یہ مکمل evaporator ہے اور دیکھیں اس کا جو temperature ہے یہاں سے micro control جو ہے وہ چیک کرتا ہے اس وقت یہاں پہ کتنی cooling آ چکی ہے کیونکہ یہاں پہ اگر زیادہ cooling ہوگی اور یہاں کم cooling ہوگی تو پھر بھی جو ہے وہ unit اچھے سے کام نہیں کرے گا لیکن اگر یہ sensor یہاں پہ نہیں ہوگا تو micro control کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ باقی unit کیا کام کر رہا ہے اس لئے اس sensor کا یہاں پہ ہونا بہت ضروری ہے اگر یہ کسی وجہ سے faulty ہو جاتا ہے یا short circuit ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے آپ کو F2 error دے گا تو یہ ہے جی اس کا جو pipe coil sensor ہے یہ وہ لا sensor ہے اب اگر یہاں پہ بات کی جائے جی اس جو pipe coil sensor ہے تو اس کے resistance value کی تو دیکھیں وہ آپ نے کہہ کرنا ہے کہ آپ کے پاس اچھا room temperature ہونا چاہیے تو اس وقت میرے پاس دیکھیں 26.8 degree جو ہے room temperature ہے اور اگر اس میں میں چیک کرتا ہوں تو مجھے کتنی value آنی چاہیے اس کے علاوہ جو میٹر ہے اس کو اومز کل اومز پہ سیٹ کر لیں اور دیکھیں یہ جو بلیک والا sensor ہے اس کو میں ابھی ٹیسٹ کر لوں گا تو یہ pipe coil sensor ہے اس کے بعد دیکھیں یہ اس کی value چیک کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں 18.5 1 کل اومز اس کی value شو ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ value آپ کے پاس آ رہی ہے اور ابھی دوبارہ اس کو دوبارہ چیک کر لیں اگر same to same ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بلکل ٹھیک ہے اور اگر یہ fluctuate کر رہا ہے کبھی کچھ دکھا رہا ہے کبھی کچھ دکھا رہا ہے کبھی کچھ دکھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ sensor جو ہے وہ falty ہو چکا ہے اس کو change کر دیں تو آپ کا fault جو f2 ہے وہ display سے ختم ہو جائے گا اور یوں آپ کا unit ٹھیک ہو جائے گا اور اگر آپ نے sensor جو ہے وہ change تو کر دی ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ fault display سے نہیں جا رہا ہے تو پھر connectors ہیں یہاں پہ دیکھیں میں نے connector اتار دی ہوئے ہیں اس وقت جو sensors ہیں وہ اتار دی ہوئے ہیں تو یہاں پہ آپ کو جو points ہیں وہاں پہ 5 volt آپ کو آنے چاہیے اگر یہاں پہ 5 volt موجود نہیں ہے تو پھر یہ pcb کا fault ہو سکتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ آپ جب دیکھتے ہیں اس کی pin number یہ جو 1 ہے اس طرح right side پہ تو 1 یہ ground pin ہے اسی طرح سے جو pin number یہ 3 ہے یہ بھی ground pin ہے تو یہاں پہ یہ common ہے دونوں اور اس کے علاوہ یہ plus 5 volt ہے اور یہ جو fourth number pin ہے یہ بھی plus 5 volt ہے تو 2 اور 4 پہ 5 volt آنے چاہیے اور یہ دونوں جو 1 اور 3 ہے یہ ground ہے تو اس طرح سے اگر آپ دونوں کو چیک کر لیں گے تو آپ کو زیادہ اندازہ ہو جائے گا کہ اور کس چیز کا fault ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر fault جو آتا ہے وہ sensors کا ہی ہوتا ہے تو اگر آپ کے sensors خراب ہوں گے تو آپ کو یہ دونوں fault آ سکتے ہیں اس لیے sensor change کر کے دیکھ لیں اگر نہیں ہوتا تو یہاں پھر 5 volt چیک کر لیں اور اگر 5 volt نہیں ہے تو پھر یہ PCB کو repair کرنے کی ضرور پڑے گی